بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کی لاو فور سیکرٹ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت مزیدار سی سوجی اور میدے سے بننے والے حلوے کی ریسپی جو بہت نرم بنے گا موں میں گھلنے والا بنے گا اور بہت آسان طریقے سے اس کو میں بنانا بتاؤں گی اگر آپ اس کو ایک سے دو دن تک رکھیں گے تو ہرڈ نہیں ہوگا نرم ہی رہے گا تو نرم ہلوہ آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں تو میری ریسپی کو شروع سے اندر ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی میرے چینل کی لاو فور سیکرٹ کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہتا بہتا پیس کریں اور پیارا سا کمیٹ کرنا نہ بھولیں تو ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں میدے اور سوجی کا ہلوہ بنانے کے لئے یہاں میں نے 120 گرام میدہ لیا ہے 120 گرام ہی میں نے سوجی لی ہے اور اتنی ہی مقدار میں میں نے چینی لی ہے جو 120 گرام ہے 120 گرام ہی میں نے مکھر لیا ہے آپ اس کی جگہ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے کچھ نرس لیا ہے نرس میں آپ اپنی مرضی سے اس میں شامل کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون میں نے کشمش لی ہے 3 سے 4 عدد میں نے سبزہ لائچی لی ہے 2 ٹیبل سپون میں نے بادام لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے چوب کر لیا ہے 2 ٹیبل سپون ہی میں نے افروٹ لیا ہے یہ بھی چوب کیے ہوئے ہیں اور 2 ٹیبل سپون کوکو نٹ ہے یہ میں نے گریٹ کر لیا تھا مزیدار سا میدے اور سوچی کا حلبہ بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک پیل لیا ہے سوچی کا حلبہ بنانے کے لیے چولے کا فلیم میں نے آن کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر مکھن شامل کریں گے مکھن کو میلٹ کر لیں گے اچھے سی یہ میلٹ ہو جائے پھر اس کے اندر باقی کی چیزیں شامل کریں گے مکھن یہاں میلٹ ہو گیا اب اس کے اندر علائچی شامل کریں گے ہلکا سا اس کو اس میں بھول لیں گے اس کے بعد اس کے اندر سوچی شامل کریں گے اور ساتھ ہی میدہ بھی شامل کریں گے یہ دونوں چیزیں میں نے کم کانٹٹٹی میں لائے اس لیے میں ان دونوں کے ان کے ا�سے Beauty show اگر آپ جیدہ کانٹٹی میں بنا رہے ہیں تو پہلے آپ سوچو کو کو فرائے کریں اس کے بعد آپ میلٹ کو اس میں فкрائے lیں دونوں چیزوں کو الگ لگ فرائے کریں میل 360 کو ہم اتنا جائے کریں گے تاکھے اچھا اسا کلر آ جائے ان کا اور دونوں چیزیں اچھے سے پک جائیں مکہ بھول ح garnish م handabreپہ اگر آپ میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے تو جو میڈا ہے وہ جلدی پک جائے گا اور سوچی جو ہے وہ آپ کی کچھی رہ جائے گی تو پھر اس طرح سے آپ یہ میڈا اور سوچی کی جو ریسپی ہے وہ پرفیکٹ نہیں بنے گی تو آپ فلیم کا نہاں رکھتے ہوئے مزیدار سا میڈے اور سوچی کا حلوہ تیار کر سکتے ہیں سوچی کا کلر یہاں گولڈن آ چکا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ میڈا اور سوچی جو ہے یہ فرائی ہو گیا اب اس کے اندر ہم جو نڈسلی ہے تو ان کو شامل کریں گے یہ کوکنٹ ہے اور کشمش ہے اس کو مکس کر لیں گے ابھی اس کے اندر میں بادام شامل کروں گے شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار سا یہ میڈے اور سوچی کا حلوہ تیارا ہو رہا ہے مکھن کی بہت ہی مزیدار سا کشمش آ رہی ہے مکھن کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے شامل کر کے اس کو میں نے اچھے سے پاکا لیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے پانی میں نے یہاں پر 300 ایمل لیا ہے اس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اب اس کے اندر چینی بھی شامل کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے یہاں چینی مکس ہو گئی ہے لو فلیم پر ہم اسے پان سے دس منوں تک مزید پکائیں گے اور نسلسل چمچ جیسے چلاتے جانگے اور سوجی سے مزیدار سا ہلوہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی پیاری کشبو آ رہی ہے مکھن کی اب بچولے کے پلیم ہم آف کر دیں گے اور ہلوے کو ڈیش آٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار ہلوہ تیار ہوا ہے سوجی اور میدے سے بننے والا مزیدار سا ہلوہ تیار ہے میرے چینل کی لافوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بیل کا بٹن کو پریس کریں اور پیارا سا کمیٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ